کوئی ایک انٹرسٹنگ قصہ سناؤں کل رات کسی کا فون آیا جاننے والے ہمارے ان کی وائف جو ہے انڈیا گئی میں تھی یہی لوکل ہے اور وہاں سے جو ہے کوئی سامان اوورویٹ تھا یا کچھ ہینڈ کیری تو انہوں نے یہ کہا کہ جو کسٹمز والے تھے یا جو بھی ایلائن آتھورٹی تھی کہ یہ آپ لے کے نہیں جا سکتے اور اوورویٹ ہے یا کیا ہے تو یا تو ہول میں ڈال دو تو اتنا پیسہ پیسہ بھی وہ کلوز میں ہوتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ عمومن جو ہے اس طرح کی بیٹ جو ہے بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں انہوں نے ان کی وائف نے مجھے ٹیکس کیا ٹیکس تو مجھے پتہ ہی نہیں چلنا واتس ایپ پہ میرے سے چیک ہی نہیں ہو رہے میسیجز اور وہ بات گوم ہو گئی پھر اس کے بعد ان کے شوہر نے مجھے کال کی تو میں یہاں بیٹھا پہ ویڈیوز چڑھا رہا تھا دینا سپوک ٹو ہم اس نے بتایا ایسا ایسا ہو گیا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا کہ ایک کام کریں کہ پانچ منٹ بعد باجی کو جو ہے بولنا اس کو بات کریں اور پھر بات کرنے کے بعد دوبارہ اسی آدمی سے جو منع کر رہا تھا پانچ منٹ بعد اس سے بات کریں اور پانچ ہی منٹ بعد مجھے کال کر کے خبر بتا دینا کہ کیا خبر ہے اگزیکلی ان کے شوہر نے وہی کیا ہے جو میں نے کہا کہ پانچ منٹ بعد وہ باجی کو فون کیا بولا پانچ منٹ بعد اس آدمی سے دوبارہ جا کے بات کرنا تو کہلے گی ٹھیک ہے وہ پانچ منٹے بعد گئی تو اس نے ریکویسٹ کی کہ دوبارہ یہ وہ اس نے کہا میں افسر سے پوچھتا ہوں اس نے افسر سے پوچھا افسر نے کہا ٹھیک ہے جانے دو ان کو ڈازن ماٹر لیکن جو انٹرسٹنگ چیزیں پھر انہوں نے مجھے کال کی پانچ منٹ کے بعد یعنی کہ وہ رکھے کہ وہ ہو گیا کام میں نے کہا بس میں نے کہا دیکھ لو جیسے کہہ رہے ہیں ویسے کر دو کوئی سائنس نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ لی ان صاحب کو ایک بات یاد نہیں ہے ایک بات یاد نہیں رہی میں نے کہا تھا کہ اگر ائرپورٹ پہ مسئلہ ہو جائے تو باجی کو بولنا ٹھک کر کے مجھے گال کریں جانے سے پہلے کی بات ہے یہ بات ہے مہینے پرانی اگر وہ بھائی صاحب دیکھ رہے ہوں تو دیکھتے ضرور ہیں آن آف دیکھتے ہیں وہ بیزی بہت ہے اگر وہ دیکھ رہے ہوں تو میں نے کہا تھا اگر ائرپورٹ پہ مسئلہ ہو تو تو مجھے فوراں کانٹیک کریں کال کریں میں نے کال کرنے کو کہا تھا اگر وہ کال کر لیتی وہ کام وہیں کا وہیں کھٹ کر کے ہوتا لیکن یہ عجیب چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہونے والی ہوتی ہیں and it just happened تو میں نے شد ددہ کو بتایا رات میں ہز ہز کے بیوش ہو گئے ددہ کے لیے رات ہوگا